سلام علیکم ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل اسیز میں احسن خیرے سب سب خیر آج ڈے ٹو مظفرہ بار سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سین کچھ یہ ہے کہ صبح تقریب آر بجے اور ریڈی شیڈی ہو گئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں پیرچناسی جو مظفرہ بار کی سب سے پیاری جگہ ہے وہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں سے تقریباً ڈے ٹھنٹے کی ڈرائی پہ ہے تو ابھی وہاں پہ کلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایکسپلور کرتے ہیں باقی رات کو تھوڑی تھوڑی سرسی باقی جن کو اتنی خاصی میں درمی ہوتی ہے نورمال ٹھیک ہے اور بویس بھی ریڈی کاری بھی ریڈی ناشتہ وغیرہ کر دیا ہے یہاں سے اور پیرچناسی آج دنگ وہ پہاڑی ہے یا اس سے پیچھے ہوگی وہ پہاڑی کہیں پہ ٹھیک ہے تو بس ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اچھا ہی چڑھتے چڑھتے آگے پیرچناس آئی ابھی ٹائم میں تقریباً ابھی بھی مدر میڈ میں گاڑی ہیٹ اپ ہوگی ہے تو سٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیلحال ہم جہاں پہ انہاں بہت زیادہ ہون چاہی ہے ٹھیک ہے بھی جا رہے بھی اوپر چلتے ہیں پیدل ہی ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو ملتے ہیں اچھا ہی جا رہے تھے راستے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہوا کچھ یہ ہے کہ فیلحال ہم تقریباً ڈیڑھ گھنڈے کا سفر طے کر کے آگے جو کہ بلکل ہی سیدھی چڑھائی ٹھیک ہے اور ابھی بھی وہ اوپر ہے تقریباً ابھی بھی تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر ہے لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ کی ہے کیونکہ گاڑی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگی ہے اور ہم لوگوں نے فیصلہ کی ہے کہ ہم لوگ آگے نہیں جا رہے ہیں ادھر سے واپس آ رہے ہیں ہم لوگوں جا رہے ہیں اب نیلم ویلو اب یہاں سے ریچے جلتے ہیں یہاں سے تقریباً دی سے پینتیس کلومیٹر ہے جام پر ہمیں نیچے مزفرہ باد بعد سے پھر آگے نیلم ویلو تو فیلحال آگے نہ جانے کے وجہ ایک تو گاڑی کیا بھی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی بہت زیادہ وہ دور ہے بھی بھی ٹھیک ہے تو باقی آپ لوگوں میں دکھا دیتا ہوں ویو ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے ٹھیک ہے ان کو بہت زیادہ چڑھائی ہے یہ پیرا گرائیڈن کا انہوں نے ریسٹوائنٹ وگرہ ہے ٹھیک ہے وہ بچے در ککٹ وگرہ بھی کھیل دے پیچھے بھی اور کمال کا اچھا یار ابھی ہم لوگوں نے اسلام علیکم تو سان بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں انہوں نے مجھا کہ آپ بھی میں ٹرائی لینے لگوں آپ بھی دیکھے گا اچھا ابھی رات کو ہم لوگوں نے ادھر ایپٹ آباد اسٹے کیا ہے مزفرہ باد میں مزفرہ باد سے ابھی ہم لوگ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تقریبا ساڑھے تین چار گھنٹے کا رستہ ہے آگے نیلم ویلی کا نیلم ویلی اور کھیل کوئی مقام ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے ہمارا بارویکیو کا بھی بڑا پلان ہے انشاءاللہ تو یہ ابھی دو راتیں ہمیں ہو گئی ہیں تو دیسری اسٹے وہاں ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ہوتی اچھا گاڑی چلاتے چلاتے تھوڑی سی بریک لی ہے اور بریک کام پر لی ہے تقریبا ابھی نیلم وادیا نیلم کو تقریبا ستن کلومیٹر ہے تو اسے پہلے یہ دیکھئی ماشالا پیاری سی یہ سوٹی سی چشمہ ٹائپ ہے پانی نکل رہا ہے سارے گاڑی پر وہ گانے ہوگرا لگا ہے کشمیر جو اصل کشمیر کی خوبصورتی ہے نا کیا مزے دار کمال کیا مطلب کہ الفاظ نہیں ہے کشمیر کے لیے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اور ابھی آگے ہم نے جانا ہے دو تین جگہ ٹھیک ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وادیا نیلم بھی ایک بہت پیاری جگہ ہے اور بھی کوئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور باربی کی رچے لیے بھی جگہ دون نہیں ہے کہ وہ تقریبا ہے ابھی بھی 40 کلومیٹر آگے تو خیر سٹے ٹیون اچھا ہی سفر کرتے ہیں کہتے ہیں نیلم میں انٹری ہوگئے ٹھیک ہے نیلم ویلی میں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سب سچی سے ایک ہے جو دیکھی ہے یہ دیکھیں یہ عوام ساری کھڑی ہے یہ ہے انڈیا کا جمہو کشمیر یہ ٹرکڑ میں آج ان کا چل رہی ہے ان کا وادی بھی اس آرہ وہ کیسا ہے میں کہ یہ دیکھاتا آپ کو پتہ نہیں کتنا سفر ہے لیکن آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں اچھا ہی اچھا ہی فیلہا ہم واپس آگئے ہیں کہنا میں نیلم ویلی میں جو بارہ کا علاقہ پہلا ہم واپس سے کیا ہے اور یہ دیکھیں کیا کمال کا ویو ہے ٹھیک ہے مطلب جہاں پہ ہم لوگوں نے اس ٹیک ہے یہ ہمارا ہوتیل ہے ٹھیک ہے یہ ویو ہے جہاں پہ ہمارا کیا مزیدہ جو جنت کا اصل ٹکڑ ہے وہ یہ ہے کمال کا ٹھیک ہے اور یہ جا رہی ہے دریائیں نیل ٹھیک ہے اس کا پانی کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے خیر اس لوگوں کو کرتے ہیں دری خطر بار بی جو ہے وہ رابطہ عصیب میں کیونکہ ابھی شام ہو رہی ہے تو ہم سفر کر کے ٹھک گئے تو کرنا اس طرح کہ اگر تو بار بی کیوں مطلب ہوا تو وہ بھی شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھا دوں گا اگر نہ ہوا تو پھر شروع دیں گے پھر اس لوگوں کو خطر دری خطر لینت شروع بھی اپنے اللہ جو There actors melt we I آگ ہتم کرے ہیں آگ یہ جائے گی بے دل میں یہ برکل جائے گی آگ ہتم کرے گی کاشے قتم ہو ساتھ ساتھ پنکھا چلائے نا